موسیقی 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 دیکھ کیا خبر دیکھ چمچوں کو خود بوسر کی تحضیح پہ ہو جانسی کا دماغ پورے یاروں کو کھلانے نکلے ہیں قویل و رسالت کا نعرہ گر گر پہنچانے نکلے ہیں خیلقاتی بہتشم اللہ تعالیٰ پتالا کی حمد و سلام کے بعد سرکارِ آدم صلی اللہ علیہ وسلم جناتی بہتشم کی اندر ادیت کی تلسام کرنے کے بعد نہائی تلی موزق و اٹھشم جناتی بہتشم کی ارادر صاحبی سلام علیکم و علیہ و قرآن جناتی بہتشم کی اندر احوان اس مہمفر با کے اندر شرک کی ریٹی ریع سے ہمارے بھائی حدیاتی صاحب تشریف لائے اور ہمارے اس مہمفر کے خصوصی خطاب جنہوں نے فرمانا تھا مہمفر صاحب تشریف لائے من کے ساتھ حاتی محمد اچھے ساتھ تشریف لائے اور سلطی تحلیق جنان کے نحن مباب باری محمد اشفار قاتلی ساتھ تشریف لائے میں اپنے طرف سے اور انتظام جنگی طرف سے تمام اسلامی بائیوں یو جو جو اس میں اپنے بار کے اندر آئے احلا ہمان سہلات منہ باقی دیں گے حضراتی موتشم صرف ایک دو حدیث اور اس کے بعد مومی مبارک کی زیارت ہوگی اس کے بعد کیسا کا خطاب ہوگا حضراتی موتشم مخاہد شریف کے لیش مبارکہ ہے حضرت عثمان بن عبداللہ موحب رضی اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں موہ مبارک کے بارے میں کہ موہ مبارک ہمارے سامنے میں اور ہم سب نے اس کی زیارت کرنی ہے یہ ہماری موش قسمتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موہ مبارک ہمارے سامنے اور موہ مبارک کی زیارت کرنا اور تبرکان سے فیض حاصل کرنا یہ کوئی آج سفیوں کا عقیدہ نہیں ہے یہ وہ عقید ہے جو اللہ نے حضرت عثمان بن عبداللہ وسلم کی صحابہ کو ادا کرنا ہے حضرت عثمان بن عبداللہ وسلم کی زوجہ وہ ترمائے ام بل امینیر ہے شرم کا یہاں پر شک بھی نہیں ہو سکتا جو شک کرے گا جو عثمان بن عبداللہ وسلم سے خانت ہے حضر عثمان بن عبداللہ وسلم وہ جنگاتے ہیں ارسلالی اہلی الہ ام سلماتا برقضہ من مائن وہ فرماتا ہے کہ میرے گاربانوں نے مجھے پانی کا پیدا لے کے حضرت عثمان بن عبداللہ وسلم کے پاس بھیجا اور اس وقت مدینے کا مہور کیسا تھا اور لوگ کے ساکھیلے پر ملکتے والے تھے آپ فرماتا ہے کسی کو آنکھ ہی تبلیز ہوتی کسی کے پیٹ میں درد ہوتی کسی کو بخائر ہوتا کسی کو کسی کسی کا محصر لائل ہوتا جہاں طبیب کی باب دیتے جہاں دکھ لوگی جنبے روک جاتی جہاں پر کوئی نسخ آج ہو تھا وہ کام دے جاتا تھا اگر کسی کوئی لا مرض ہو جاتا کسی کی مریض کا کوئی ٹھیک ہونے کا کوئی گھٹ جب آپ کے دیتا تھا یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا وہ کام دا پانی گھر لے کے حاجم سلمہ کے دل جلے جاتے حاجم سلمہ رکل اللہ الرحمن آنہا وہ ستاہیت علم صلی اللہ علیہ وسلم کا موہے ملہے پانی میں دھمو کے کھلا کے اس مریض کو پناہ جاتی وہ پانی کا کسرہ اس دھمدے کے دل جاتا پانی گھر جاتا اللہ پانی گھر جاتا اللہ پیر سے شباہ آتا بھرماتی حضرت عثمان اللہ تعالیٰ نواتی اللہ تعالیٰ نواتی اللہ تعالیٰ نے کیام کیا تھا وآخرا جنہاں نے شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکالا تم سے بھی فی جل جل میں بھرماتی اللہ تعالیٰ وآخرا جاتا آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چانتی دبیعہ تھی اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موہے مبارک باہند گال تھی اور پانی میں ہلا کی پیالے کے اگر ہلا کے جو پانی دھے گیا کیا اس کو آتا فرما دیتی اور جو بیتا اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی یہ نہیں کہا یہ شرک ہے کبھی یہ دکھائی بیتات ہے کبھی یہ دکھائی آرام ہے تم میرے پر پری لے گئے جو آگے اللہ کے گھر میں جاؤ اللہ کی بار کا ملکہ جا کرو اگر تم مجھے شاہد رہی ہو رہے اس میں نہیں آگا چاہتی ہوں بلکہ امیہ سکارت عثمان اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرماتے ہیں کہ ساری سندگی جاک تک باہدے میں سکارت عثمان اللہ تعالیٰ عنہ سندہ رہی ہے آپ کی سندگی کے اندر جو بھی ساگی شاہتہ بھی شاہتہ باتا بے میں سے کوئی بھی بندہ پانی کا پیالہ لے کے امیہ سکارت عثمان مالا کے باس آتا عثمان میں سنما اور سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ کیا موہے مبارک نکال کے اس پانی میں دون کے اس مندے کو آتاہ مماردی وہ جس جس کو بلاتا چوچا مرضی مرض اس مندے کو لائے ہم تا اللہ حرم حضر شفا آپ اللہ اللہ بخاری شیر کے جسے ممارد یہ بخاری پگلے بجانے والے آج سمیوں کے عقیدے پا اور سمیوں کو کہتے ہیں تم تبرک کو کیوں پیدا کرتے ہو کیوں چومتے ہو بھئی آپ چومتے ہیں ہمارا تبرک ہے تمہارا تو نبی نہیں ہے تم کیسے چوم سکتے ہو ہمارا نبی ہے ہم تبرک چومیں آپ نے پاس آجیں اس میں کوئی ہی تو ہے کسی کسی کا شرعہ کوئی ممانت رہی ہے جا آمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی سمتاری جانب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بھی پہنی ہوئی چیز یا استعمال کی ہوئی چیز آق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میرے اس کو چومنا اس کی زیارت کرنا اس سے فیض حاصل کرنا یہ صحابہ اکرم کامیتہ ہے حضرت حضی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اندر ہے حضرت خالق بن بریدر کی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رمادہ ہیں ہی ایزا یا قلب صوبات آپ رمادہ میرے پاس توپی تھی اور وہ توپی جنگہ تبو کے موقع پر وہ گر گئی جب وہ گریئے ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ میں نے توپی کو تلاش کرنے کے لیے میں نے زوردار حملہ فرصات بکیا ہوں اور صحابہ اکرم فرماتے ہیں اس کو تلاش موقع ہو رہے تھے اپنے ہتھیار ڈال کے کہہ رہے تھے کہ ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے حضرت خالق بن بریدر کی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا زوردار حملہ کیا کہ کافروں کی سمیں پرد کے رکھ دیں اور گاج مود کی طرح اور بہیمانوں کے سر ان کے سروں دنوں سے آرکہ دیں جب حضرت خالد بن بریدر کی اللہ تعالیٰ عنہ چند کے بعد صحابہ اکرام نے کہا اے خالد بن بریدر کی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کیا کیا کافر مدی ہو رہے تھے اچھار ٹاڑ رہے تھے اور زبی بنا چاہتے تھے اور آپ نے امراجوں کیا حضرت خالد بن بریدر کی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے میرے نبی کے صحابہ تم بچھیں کیا کہہ ہو مگر میرا عشق بچھیں جہتا ہے آپ نے اپنے کپی میں سر مبارک سے گری جی وہ اپنے کپی میں جی اس کے کپڑے ایک طرف نہ دیکھو جو اس کے چیز اندر ہے اس کی طرف دیکھو آپ فرماتے ہیں اس کے اندر میرے رسول اردی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخصار مبارکے کوئی مبارکہ دیتی ہے آپ کو آتے ہیں فاہلا کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہزہ ہو سرکار دعلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خلق کرویا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب تدہ رکھ نہ سو جبانے با بشارے آپ فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ اکرام نے وہ بار اکٹھے کر لیے اور اپنے پاس جمع کر لیے مجھے قرصار مبارکہ بار نہ ملا فضا بقتم ایلا ناہیہ کے پھر نبی پاکہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رخصار مبارکہ بار مجھے عطا فرمایا آپ فرماتے ہیں فجحان کو ہا آپ فرماتے ہیں اپنے رخصار مبارکہ میں نے اپنے رخصار مبارکہ بار سلاح لیا تھا لب اشحاد جتار وحیہ مائیہ اللہ حضرت کنتیزرہ آپ فرماتے ہیں اے میرے مبی کا صحابہ تم کہتے ہو خالق ویمین پر ایک بڑا بادر ہے اور بڑی اس کی جو ہے سوچ کر بھی ہے کیری سوچ رکھنے والا ہے میرا اس میں کوئی قبال نہیں ہے جب سے مجھے رخصار مبارکہ بھی لے جب سے میں نے موئے مبارکہ اپنی ڈوپی کے در سلاح کلا چاہے وہ ڈوپی پہنڈ کے میں اسے جاند کے اندر بھی گیا ہوں اللہ مبارکہ تعالیٰ نے اس موئے مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے ہارے چاروں میں فتح آتا آخر آئی ہے یہ ہے موئے مبارکہ موجزات جو میں نے آپ کے سامنے بیاند کیے لیے کہ میں بہت سر ہے نبی باکر سلاح تو اسلاح کے موئے مبارک کے بعد شروع ہو جائے تو بات ختم نہیں ہو سکتی پہلے ہی کہتے ہیں کہ علامہ شباہ صاحب مبارکہ نہیں چھوٹے تھے آپ جو ہے مجھے بھی کہنا نشروع ہو جائے اس لیے میں آپ آپ سلیم باکر بہت بشکشتا ہوں کہ ابھی آپ سامنے موئے مبارک کی شرط کروائے جائے گے اور تمام سلیم باکر بہت یہ ترقیب شعال بھائی بنائیں گے کہ پہلے انام تشریف چاہنا ہے موئے مبارک کی شرط کروانی ہے موئے مبارک کی شرط کروانی ہے اور اپنی موئے 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 کے بھائی بنائیں گے شکریہ کا بھی کریں شکریہ کا بھائی بنائیں گے